دکھاتے ہیں کیسے ایک گرفتاری کے بعد کافی بری طرح سے ڈلی سرکار گھر گئی ہے دراصل پی ڈاولوڈی گھوٹالے میں اسی بین مکہ منتری ارزند کے جوال کے سارڈھو سریند بنسل کے بیٹے زنہ بنسل کو گرفتار کیا ہے گرفتاری کے بعد زنہ بنسل کو کوٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے اسے ایک دن کی نئے کھراست میں پیش دیا گیا لیکن طبیعت خراب ہونے پر عرونا آرصف علی اسفتال میں ایڈمیٹ کروائے گیا ہے پی ڈاولوڈی گھوٹالا ماملے میں اسی بی نے گروہوار صبح اروند کے جریوال کے مرط رشتے دار سریندر بنسل کے بیٹے وینے بنسل کو گرفتار کیا وینے بنسل کی کمپنی رینو کنسٹرکشن پر آروپ لگا ہے کہ رینو کنسٹرکشن نے فرضی بل بنوا کر پی ڈاولوڈی سے کروڑو روپے وصول لیے ڈلی انٹی کرپشن بیورو نے بیتے سال آٹھ مائی دوہزار سترہ کو ایف آئی آر درج کی تھی اے سی بی کو شکایت ملی تھی کہ سریندر بنسل کی کمپنی رینو کنسٹرکشن کو کرنال روڈ پر باکولی گاؤں میں سیور نرمان کا ٹینڈر پی ڈاولوڈی نے دیا تھا شکایت میں یہ بھی کہا گیا کہ ٹینڈر کے اسٹیمیٹڈ کاؤسٹ چار کروڑ نبی لاغ تھی لیکن کیجریوال کرشتدار سریندر بنسل کی کمپنی رینو کنسٹرکشن کو ٹینڈر چیالیس فیصدی کم دو کروڑ چونسٹ لاکھ ملیا گیا اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ رینو کنسٹرکشن نے اتنے کم داموں میں پی ڈاولوڈی سے ٹینڈر کیوں لیا ڈلی اے سی بی کو شکایت میں پروڈکٹ کوالیٹی ٹھیک نہیں ہونے کی بھی بات کہی گئی تھی آر اوپ یہ بھی لگائے گیا کہ کمپنی نے سیمنٹ سٹیل اور دوسرا سامان خریدے جانے کے جو بل پی ڈاولوڈی میں لگائے ہیں وہ فرضی ہیں اے سی بی کے مطابق وینے بنسل کی کمپنی رینو کنسٹرکشن نے جو بل پی ڈاولوڈی میں لگائے ان بلوں میں سے ایک بل مہادیو ایمپیکس کا بھی ہے مہادیو ایمپیکس وہ کمپنی ہے جس سے وینے بنسل نے کنسٹرکشن سائٹ کے لیے لوہا اور سٹیل سیمنٹ خریدا تھا لیکن جب اے سی بی نے مہادیو ایمپیکس کی جاج کرنی شروع کی تو پتہ لگا مہادیو ایمپیکس کر کے کوئی کمپنی ایگزیسٹ ہی نہیں کرتی تو کس ادھار پر لوہا سٹیل اور سیمنٹ وینے بنسل نے کھریدا ان تمام طتیوں کو لے کر جب وینے بنسل سے اے سی بی کی ٹیم نے پوچھتاچ کی تو وینے بنسل اے سی بی کو کوئی سنتوج جنگ جواب بھی نہیں دے پائے تب جا کر اے سی بی نے وینے بنسل کو گرفتار کر لیا وینے بنسل اپنے مرت پتہ سریندر بنسل کے ساتھ رینو کنسٹرکشن کمپنی میں برابری کے حصے دار تھے اے سی بی کی مطابق اے سی بی نے سی پی ڈالیو ڈی اور شریرام انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل ریسرچ سے کنسٹرکشن ورک کی کوالٹی کی جانچ کرائی کوالٹی جانچ کے لیے آلٹرا ساؤنڈ ویلوسیٹی ٹیسٹ اور ریباون جیمر ٹیسٹ کیے گئے سوطروں کی مانے تو شریرام انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل ریسرچ کے ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ کنسٹرکشن کوالٹی بہت خراب تھی وین سی پی ڈالیو ڈی نے اپنے ریپورٹ میں سیمنٹ اور سٹیل خریدے جانے والی کمپنیوں کے نا پائے جانے کی بات کہی ہے جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ ٹینڈر دو کروڑ چونسٹ لاکھ میں دیا گیا لیکن پی ڈالیو ڈی نے خاتوں کو صحیح دکھانے کے لیے قریب تین کروڑ دس لاکھ کی پیمنٹ وینے بنسل کی کمپنی رینو کنسٹرکشن کو دی اے سی بھی اب جاج کر رہی ہے کہ پی ڈالیو ڈی کی کن ادھکاریوں کی سٹارٹ گھاڑ سے وینے بنسل کی کمپنی رینو کنسٹرکشن کو تیہ راشی سے زیادہ رکم دی گئی ٹینڈر کی تیہ رکم سے زیادہ پی ڈالیو ڈی نے رکم جو ہے وہ رینو کنسٹرکشن کو دی اب اس بات کی بھی جاج کی جارہی ہے کہ کیا پی ڈالیو ڈی کے کچھ ادھکاری اس پوری گھوٹالے میں شامل ہے یہ بھی جاج کی جارہی ہے کہ کیا ستیندر جین کو پتا تھا کہ ٹینڈر کی تیہ رکم سے زیادہ رینو کنسٹرکشن کو دیا جارہا ہے وہ بھی یہ کہہ کے کہ خاتوں کو مینج کیا جائے گا تمام چتھ ہیں جس کو کھنگالنے کی اب ایسی بی کوشش کر رہی ہے ایسی بی یہ بھی پتا لگا رہی ہے کہ کیا ارون کے جیوال کے رشتہ دار ہونے کے چلتے تو رینو کنسٹرکشن کو فائدہ نہیں پہنچایا گیا تمام پہلو ہیں جن کو لے کر اب ایسی بی ایک سے ایک کڑی جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کیا کچھ چتھے سامنے آپ آئیں گے ان سبھی سوالوں کے جوابوں کو کھنگالنے کے لیے ایسی بی اب ہر پہلو سے جانچ کر رہی ہے ساتھ ہی آنے والے دنوں میں ایسی بی اپنے جانچ کا دائرہ بڑھاتی ہوئی بھی نظر آئے گی ٹوٹل نیوز کے لیے دلی سے جتن شرما کے ریپورٹ ادھر بھشتہ چوار کے نام پر دلی کے سطبتہ میں آئے دلی کیام آدھی پارٹی کی سرکار کے دامن پر جب پی وڈ گھوٹالک کیاں چاہ رہی ہے تو وہ خود کو پاک صاحب بتانے کے لیے فرض بل اور فرضی کمپنی کو غلط نہیں مان رہی ہے اور اپراج پال پر دلی کے سیم کو پریشان کرنے کا آروپ لگا رہی ہے کیا کوئی بل اس کے اندر غلط لگا ہے تو ایک مکھے منتری ایک غلط بل ایک ٹھیکے میں لگانے کے لیے کیا ایک مکھے منتری کس چیز کے لیے کرے گا برشتہ چار کے نام پر دلی کے سطبتہ میں آئی دلی کے عام آدمی پارٹی کی سرکار کے دامن پر اب پی وڈ گھوٹالک کی آنچاہ رہی تو وہ خود کو پاک صاحب بتانے کے لیے فرض بل اور فرضی کمپنی کو غلط نہیں مان رہی اور ایل جی پر دلی کے سیم کو پریشان کرنے کا آروپ لگا رہی سنا آپ نے یہ ہے عام آدمی پارٹی کے پروقتہ سورب بھارت دواج اسی عام آدمی پارٹی کے پروقتہ جس نے راملیلہ میتان میں برشتہ چار کے خلاف بڑا اندولن کیا تھا جس نے برشتہ چار کو دیش سے ختم کرنے کے لیے عام آدمی پارٹی بنا کر دیش کو برشتہ چار مکتب کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور دلی کی جنتہ کو بھروسہ دلا کر دلی کی سطح پر بھاری بہومت سے قابض ہوئی تھی آج اسی پارٹی کے پروقتہ کو اپنے سیم کے دامن پر برشتہ چار کے پڑھ رہے چھیٹے حضم نہیں ہو رہے تو وہ اپنے سی ایمہ ان کے رشتہ دار کو بچانے کے لیے عجیب و غریب دلیل دے رہی مگر اس چیز کی جانچ ہو گئی کہ جو لوہا لگایا ہے جو سٹیل لگایا ہے جو سیمنٹ لگایا ہے جو روڑی لگایا ہے جو میٹ لگی ہے وہ سب صحیح لگی ہے اگر بائی داوے وہ بل اس کمپنی کے نہیں ہے کسی اور کمپنی کے ہیں تو بھی سرکار کو کیا نقصان ہوا ہے اپنی پارٹی کے دامن کو سورب بھارت دعا جہاں پاک صاحب بتانے میں لگے ہیں تو وہیں اس ایل جی اور بیجے پی کی سازش بتانے سے بھی نہیں چوک رہے جب پیسے نہیں کمائے گئے کوالیٹی ساری ساری ٹھیک ہے تو اس کے اندر مکھے منتری کو پھسانا اور ایک بل اگر گلت ہے بھی تو اس کے لیے آپ نے پہلے کسی کو اٹھایا کل کسی کو آدھی رات کو اٹھا لیا مطلب بھرستہ اچار کہاں ہے اب ایک پروپگنڈا بنایا جاتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر مقدمہ کرا دو اس کے گھر کے باہر دھرنا کرا دو اس کو اے سی بی سے گرفتار کرا دو یا ای ڈی میں بلالو یا انکم ٹیکس کا چھاپا بنوا دو اور پھر اس کو الگ الگ مادیموں سے پروپگیٹ کرو ہم تو تھے ہی یہ بھی ہیں بی جے پی کانگریس کو یہ معلوم ہے کہ لوگ ان کو مانتے ہیں وہ بھرستہ چاری ہیں ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگ یہ بھی ماننے کی جیسے ہاں میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا کسی گھوٹالے کی پریبھاشا میں فرجی بل دینا اور فرجی کمپنی کا شامل ہونا گھوٹالا نہیں ہو سکتا یہ تو کوٹ تیہ کرے گا لیکن کوٹ کے فیصلے سے پہلے ہی یا مادمی پاتی سے کسی ٹینڈر کے لیے فرجی بل اور فرجی کمپنی کے شامل ہونے کو گھوٹالا نہیں مان رہی ہے ڈلیڈیکس ٹوٹل نیوز گھوٹالا ماملے میں اسی میں نفرن کے اجیبال کے سارہو سورکی سریندر بنسل کے بیٹے وینہ بنسل کو گرفتار کیا آٹھ مئی 2017 کو ایسی بی میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی راہل شرما نے ایسی بی میں شکایت کی تھی کہ سریندر بنسل نے ریڈو کنسٹرکشن کمپنی کے نام پر ایسٹیمیٹ کاسٹ چار لاکھ نبے ہزار سے چھالیس فیصدی نیچے پر ٹینڈر لیا شکایت میں پرادکٹ کالیٹی ٹھیک نہ ہونے کی رات کہی گئی جاچ میں مہادیف کمپنی سے سیمنٹ اور لوہا خریدنے کا پتہ لگا وینہ بنسل اپنے پتا سریندر کے ساتھ کمپنی میں پچاس فیصدی کا پارٹنر تھا سوتروں کی مطابق وینہ بنسل سے ایسی بی نے مہادیف کمپنی کے بارے میں پوچھا تو صحیح سے جواب نہیں دے پایا اسی آدھار پر ایسی بی نے اسے خرفتار کیا سریندر بنسل کے خلاف ایسی بی میں شکایت کرنے والی راحل شرمہ سے بات کی سموادہ تھا آنیل کمار سنگھ نے آج ایسی بی نے اروند کے جیوال کے سادھو کے بیٹے وینہ بنسل کو گرفتار کیا ہے اور جو کمپنینٹ کی اس کے جو بسل بلو رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ راحل شرمہ جی آپ کی شکایت پر آج اروند کے جیوال کے سادھو ان کے بیٹے وینہ بنسل کو گرفتار کیا گیا ہے آپ کا جو پورا معاملہ تھا وہ کیا ہے اور اس میں کیا کچھ ابھی تک آپ کی طرف سے شکایت کی دیکھیں لازٹ یئر ہم لوگوں نے اس کی شکایت کی ایسی بی کو اس سے پہلے ہم برسٹا چار ہوا ہے irregularities ہیں اس کی پسٹی کر چکے تھے پسٹی کرنے کے بعد ہی ہم لوگوں نے شکایت کی اور پسٹی کرنے کے بعد ہی ہم لوگ کوٹ موو ہوئے تھے آٹھ مہینے لڑے سب لوگ جانتے ہیں کوٹ میں برابر ہم لوگوں نے لڑائی لڑی کیونکہ جو evidences تھے وہ سورین کمار بنسل رینو کنسٹرکشن کمپنی اور وینے بنسل رینو کنسٹرکشن کمپنی میں دونوں پارٹنر ہیں رینو کنسٹرکشن کمپنی کو ٹینڈر اوارڈ ہوا پی ڈا بلو ڈی سے پی ڈا بلو ڈی نے بکولی ویلیج جو کرنال لوڈ پر گاؤں ہیں وہاں پر کسی نالے کو بنانے کے لیے کام نکالا ایسٹیمیٹ بنا اور ایسٹیمیٹڈ کاؤس اس کی چار کروڑ نبیلہ سمتھنگ تھے اس کے باد یہ ٹینڈر 46% بلو کوٹ ہوا 46% بلو کوٹ ہونے کا مطلب کہ آپ نے لگ بھک 50 پرتیشت کم دروں پر یہ کام لے لیا سمانی ہیرہ پیری ہوئی جو جی اب جو invoices تھے جو material کی procurement ہونی تھی وہ procurement نہیں ہوئی اس بات کی پشتی سیل ٹیکس نے ہم کو کی ہے کہ جو bill ہیں یہ سارے فرجی ہیں جو PWD کو سورین کمار بنسل کی اور سے دیئے گئے ہیں اب جب وہ bill فرجی ہیں اس کی سیل ٹیکس نے پشتی کی ہم لوگوں نے بھی تھوڑے جانچ کی کہ ہاں یہ bill سارے فرجی ہیں یہ companies مہادی ومپیکس جس کے bill دیئے گئے یہ exist نہیں کرتی ہے اور برال اس میں last year آٹھ مئی 2017 میں اس میں ACB نے FIR درج کی FIR درج کرنے کے باد آج مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ACB نے بنیب انسل کی گرفتاری کی ہے تو گرفتاری صحیح کی ہے کیونکہ بنیب انسل رینو کنسٹرکشن کمپنی میں پارٹنر ہے جو بھی ان کو ٹینڈر دیا گیا وہ ٹینڈر نیم انوسار دیا گیا ہے اور اس کے لئے وقاعدہ ارون کے جو ٹینڈر دیئے گئے وہ واقعی ہی نیم انوسار دیئے گئے تھے یا کہیں نہ کہیں ارون کے جو سنگیان میں ہے تو ارون کے جو ہوتے ہیں کلین چٹ دینے یہ جانچ ایجنسی جب جانچ کر رہی ہیں ہم لوگ خود ارون کے جو جانچ کی بات کر رہے ہیں تو اپنے آپ ہی ٹینڈر دے دو کام کرا لو سادو کو فائدہ پہنچ دو خود ہی کون سی پریواش ہو گئی ارون کے جو جانکاری جانچ اس دشا میں پہنچ جس دشا میں آپ لوگ نے تیاری کی تھی کہ سادو بیٹے ہیں ان کو گرفتار کرنے کی جانچ اس دشا میں آگے بڑھ رہی ہے اور گرفتار بھی ہو گئے ہیں اور اس میں راکو انڈیا کو بذائی دینا چاہوں گا جنہوں نے سارے دستاویج اکھٹے کر کے انٹی گروپشن بیورو کو دیئے ایک کمپنی کے دستاویج سیمنٹ کی خرید دستاویج ہجاروں پنیوں کے دستاویج انٹی گروپشن بیورو کو یہ کہا گیا کہ جو سمان خریدا گیا وہ کم خریدا گیا کیا یہ پاسیبل ہے کہ اس کے بیورو کو دینے کے بیورو کو بیورو بیورو یہی تو گھوٹالا ہے اور دوسری بات یہ سمان خرید ہی نہیں گیا کیونکہ جن کمپنیوں کا نام لیا جا رہا رہا کمپنی زنیا میں نہیں کام ہوا ہی بھی کافی دیتی ہیں تو میرے کو لگتا ہے ان کا حشر بھی ہوگا جو لاروی آدو کا ہوا ہے اب آپ کیا چاہتا ہے کہ آگے کیا اربند کیزریوال تک گرفتاری پہنچے کیونکہ اربند کیزریوال بھی اس پورے پیکرن انوالمنٹ کو جو ٹینڈر دیا گیا وہ پیمنٹ بھی دی گئی سب سے جن کا کہنا تھا جو پورے پی ڈی 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 بینے بنسل کی غرفتاری پر ڈلی وی جی پی پردیش ادھی منوش تیواری نے کیا کچھ کہا آتیے بھی دیکھ آپ سب کو مرمت کا جس میں بینہ مرمت کے دس کرون روپے کا بھوکتان کر دیا گیا تھا میڈیا کو جب پتا چلا تو بل میں جو پتا لکھے تھے کہا سے گٹی آیا کہا سے چڑھا آیا کہا سے کنسٹرکشن کے سامان آئے جب گئی میڈیا تو پتا چلا وہ دکان ہی لیکن آج ACV نے وینے بنسل کی گرہ تاری کر کے ڈلی کے ان تمام لوگوں کو بہت رہت دیا ہے جو لوگ کبھی نراشہ میں آ جاتے ہیں کہ اتنے بھرست اچار ہو رہے ہیں لیکن ACV کی کاروائی نہیں ہو رہی ہے آج اربین کے سارو بھائی کے بیٹے وینے بنسل ان کے لئے سکون بھرا ہے اور ایک لائن ہے جو میری میکسر کہتے رہ تابعو آج ستی ہو رہی ہے کہ کتنی بھی لمبی رات ہو لیکن بھور تو نہیں ہے اور کتنے چھپال و پاپ مگر شور تو ہونی ہے ACV کو دھنی باد تو ڈی 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 جوال کے ساڑھو کے بیٹے وینے بنسل کو ACV نے گرفتار کیا ہے اس گرفتار اس ایک بار پھر دھلی کی سیاست گرما آگئی ہے پی ڈی ڈی گھوٹالے میں مکھیار روپی سریندر بنسل کی بشلی سال موت ہو کہی گئی تھی اس شکایت پر پرارمبک جانج کے بعد ACV نے 8 مئی 2017 کو FIR درج کی تھی FIR میں سریندر بنسل وینے بنسل اور پی وڈ کے کئی عدھکاریوں کے خلاف تین معاملے درج کیے گئے تھی ACV نے پی وڈ کے چھ انجینئر سے 13 مئی 2017 کو لگائے گئے جانج میں مہادیف کمپنی سے سیمنٹ اور لوہا خریدنے کا پتہ لگا لیکن اس کمپنی سے کوئی کاروبار ہوا ہی نہیں تھا روڈ انٹی کرپشن نامک ایک انجیو نے آروپ لگایا تھا کیروند کیج روال نے سارہو سریندر کمار بنسل کو 2014 سے 2016 کی بیچ کئی نرمان کاریوں کا سرکاری ٹھیکہ دلائے تھا اس میں کئی فرضی کمپنی بنا کر کروڑوں کا کام دکھائے گیا اور پھر کاغزوں پر ہی کام دکھا کر پیسے ہڑپ لیے گئے اسی انجیو سے جڑے پترکار بپلب عوستی نے بتایا تھا کہ ہماری اور سے 150 زیادہ RTI ڈالی گئی لیکن سمبندت ویبھاگوں سے کوئی جانکاری نہیں دی گئی آروب ہے کہ ارزند کے اجروال کے سارہ سوریندر بنسل نے رینو کنسٹرکشن کے نام سے کمپنی بنائی اور پھر مہادیو ایمپیکس میں سامان خریدا ہوا دکھایا مہادیو ایمپیکس نے سیل ٹیکس ویبھا کو دی جانکاری میں دکھایا کہ کمپنی نے نہ کوئی کاروبار کیا اور نہ کسی کو آگے مال بیچا یعنی نالہ بنانے سے لے کر کنسٹرکشن تک کام صرف کاغزوں پر ہوا اور پیسہ سرکار کے فنڈ سے دیا گیا انجیو نے کیجریواز سرکار پر نیاموں میں گڑ بڑی کبھی آروپ لگایا تھا وینے بنسل کی گرفتاری پر دلی سرکار نے نوٹ جاری کر اسے راج نتیق سازش بتایا ہے دلی ڈیسک ٹوٹل نیوز